بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ صرف خریت سے ہوں گے اور آپ نے کتاب کا صفحہ نمبر بارہ اور جارہ کر لیا ہوگا آج ہم صفحہ نمبر تیرہ اور چودہ کریں گے اپنی کتابیں کھلیں صفحہ نمبر تیرہ کھل گیا آج ہم چیڑیا گھر کی سیر کریں گے بچو چیڑیا گھر کی سیر نیچے دی ہوئی تصویر میں کون کون سے جانور ہے اپنی جانور کے نام بتانے ہے اور یہاں لکھنا ہے چیڑیا گھر میں شیر ہے چیڑیا گھر میں ڈیش ہے اب یہ آگے توڑ لکھے میں انہیں ملا کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ہی علیفہ تھے چھٹیے تھی ہاتھ تھی چیڑیا گھر میں ڈیش ہے زرافہ یہ اس کے توڑ ہیں زال ری علیفہ فیہی فہ زرافہ چیڑیا گھر ڈیش ڈیش ہے میں بھی آپ نے خود لکھنا ہے ہیرن اس کے توڑ لکھے میں یہاں پہ ہی رے ہر ہی رے اور نون ہیرن اس کے بعد آگے چیڑیا گھر یہ اتنا لکھا ہوئے میں بھی آپ نے خود لکھنا ہے آگے جانور کا نام اور ہے بھی مور کے یہاں پہ توڑ دیئے میں میموہ مور ری ساکین مور جملہ بن جائے گا چیڑیا گھر میں مور ہے آگے آئے گھر ڈیش 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 یہ تینوں ڈیش پوری کریں آپ نے یہاں پہ توڑ دیئے میں لفظ ہے بے نون ڈن ڈال رے در بندر اسے جملے کو مکمل کریں گے ہم چیڑیا گھر میں بندر ہے اگلے صفحے پہ آ جائیں چیڑیا گھر ڈیش ڈیش ہے اب یہ ریش کے توڑ دیئے میں رے یہ ری چہے کی بہنی چھے ریش چیڑیا گھر میں ریش ہے آگے یہ توڑ ہیں مچھلی کے میم چھے مچ لام چھوٹی مچھلی ہم جملہ مکمل کریں گے چیڑیا گھر میں مچھلی ہے یہ جوڑ ہے توتہ اس کو جملے کو مکمل کریں گے چیڑیا گھر میں توتہ ہے یہ توڑ ہے زی بہ ری ری زی بہ چیڑیا گھر میں زی بہ ہے کچھ اور جانور کے نام سوچ کر لکھ پہلے میں آپ لکھ رہے ہیں بلی دوسرا بکری تیسرا گائے چوتھا جیتا پانچ رہ ہنن مچھے آپ نے یہ بکور کرنا اسی طرح نیٹ اور ساسترہ اور اسے یاد بھی کرنا ہے یا آپ نے ان کی ڈکٹیشن بھی کرنی ہے یعنی ملا بھی کرنی ہے اللہ فیس